اگر آپ مسلمان ہیں اور حضر آباد کرناٹک ریجن سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ خبر آپ کو چونکالے والی ہے گلبرگا شہر اور آس پاس کے دیگر ڈسٹرک میں خاضی آفیس کے ذریعے جتنے بھی مسلم شادیوں کے بعد میرے سیٹیفکٹ دی جا رہی ہے ان سب کو الیگل بتایا گیا ہے اس بات پر آج گلبرگا شہر کے علماءوں کی جماعت کے ساتھ گلبرگا ہیڈ لائنز کی ٹیم گلبرگا ورگ بورڈ آفیس کو پہنچی ورگ بورڈ آفیسر حضرت علی ندعف سے کئی سوالات پوچھے گئے جس کا مکمل جواب نہیں ملا دراصل حضر آباد کرناٹک میں نظام کے دور سے ایک سلسلہ چلتے آ رہا ہے جس میں خاضی کو یہ اختیار تھا کہ وہ نکان طلاق اور کھلا کی سیٹیفیکٹ دیسٹیبیوٹ کرے اور نکان کی کاروائی مکمل کرے لیکن دوہزار تیرہ میں خاضی آئیک کو ریپیل کیا گیا جس کے بعد آستہ کو اس نوٹیفیکشن کو چالنج نہیں کیا گیا اور بینا کسی اختیار اور آرڈر کے دھڑلے کے ساتھ نکان آمہ میرے سیٹیفیکٹ ایشو کیا جا رہا ہے جس پر ورگ بورڈ خاموش تماشا ہی بنا بیٹا ہے پچیس جولائی دوہزار تیویس کو کرناٹکہ اسٹیٹ ورگ بورڈ کے سیئے او نے سرکولر جاری کرتے ہوئے تمام ورگ آفیسرز کو یہ ہدایہ دی دی کہ ہیدراباد کرناٹک ریجن میں ورگ بورڈ کے ذریعے میرے سیٹیفیکٹ جاری کرنے والے آرڈر کو پبلک سیٹی کریں پر پتہ نہیں کس دباؤں میں وہ سرکولر کو روک دیا گیا ہے جب ورگ بورڈ میرے سیٹیفیکٹ کی ذمہ داری لینے تیار نہیں ہے تو ورگ بورڈ کا کام ہے کہ حکومت کو اپنی طرف سے وضاحت پیش کریں تاکہ حکومت کرناٹک کوئی اور انتظام کر سکے دراصل عوام کے بیچ پریشانی اس بات کی ہے کہ خاضی آفیس کے ذریعے ایشو کیے گئے کوئی بھی میرے سیٹیفیکٹ کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں خبول نہیں کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہیدراباد کرناٹک ریجن کی عوام بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے خاص طور پر وزا اور دیگر آفیشل کاموں کے لیے ورگ بورڈ سے ایشو کی گئی سیٹیفیکٹ کی مانگ کی جا رہی ہے پر افسوس آج تک ورگ بورڈ کے ذریعے میرے سیٹیفیکٹ نہیں دیا گیا ہے اس بات سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جس کسی کے پاس خاضیت کے ذریعے ایشو کی گئی میرے سیٹیفیکٹ موجود ہے وہ سب اللیگل ہیں ورگ بورڈ خاضی آفیس کے ذریعے پڑھائے گئے نکاح کے بعد میرے سیٹیفیکٹ ایشو کرنے کو تیار نہیں ہیں جس کی وجہ سے عوام بہت پریشان ہے اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے آرڈر کاپی کے مطابق صدر خاضی گلبرگا مرہو محمد حسین صدیقی صاحب کے انتقال کے بعد ان کے فرضن جناب فیصل صدیقی کے خاضی اپارمنٹ اپلیکیشن کو گورنمنٹ آف کرناڈا کا نریجیکٹ کر دیا ہے اس اپلیکیشن کے ریجیکٹ ہونے کے باوجود نا جانے کس اختیار سے خاضیت کا دفتر چل رہا ہے اور حکومت اور ورگ بورڈ اس مسئلے پر آگ بند کر خاموش بٹا ہے گلبرگا شہر کے علماء اکرام کے ذریعے اس مسئلے پر ورگ بورڈ میں شکایت نامہ دیا گیا ہے اس شکایت کے مطابق بینا کسی آثورٹی کے خاضیت آفیس کے ذریعے پرینٹ کیے گئے میریش فارم پر کرناڈا کا اسٹیٹ ورگ بورڈ کا آفیشل لوگوں استعمال کر عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ورگ بورڈ کو دی گئی شکایت اور گلبرگا ہیڈلائنز کے سوالات کے بعد ورگ بورڈ اس ایشو پر کیا ایکشن لیتا ہے اس مسئلے پر ورگ بورڈ آفیسر حضرت علی نداب سے سوالات کرنے پر ان کے چہرے پر بہوکلات دیکھی گئی ہے اس موقع پر ایسا لگ رہا تھا ورگ بورڈ آفیسر حضرت علی نداب اور چیئرمن سید حبیب سرمت اس مسئلے سے بھاگنے کی فراق میں تھے یہ صرف گلبرگا شہر نہیں بلکہ آس پاس کے دیگر ڈسٹرک کے مسلمانوں کے ہر گھر سے جڑا مسئلہ ہے اور جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا جائے گا ہم گلبرگا آئیٹ لائنس کے ذریعے اس پر سوال اٹھاتے رہیں گے ورگ بورڈ آفیسر حضرت علی نداب اور چیئرمن سید حبیب سرمت کو اس مسئلے پر چھپی توڑ عوام کے بیچ آ کر جواب دینا ہوگا گلبرگا شہر کے تمام علماء اکرام نے ورگ بورڈ کو میمورانم کے ذریعے سات دن کا وقت دیا ہے اور صاف الفاظوں میں کہا ہے کہ مطمئن بخ جواب نہ ملنے پر گلبرگا شہر کے تمام مساجد میں محرش دفتر کا انخواد عمل میں لائے جائے گا اور مساجد کے ذریعے نکاح تلاق اور کھلا کی کاروائی کی جائے گی اس مسئلے پر ورگ بورڈ آفیسر حضرت علی نداب اور چیئرمن سید حبیب سرمت سے ہوئی مکمل گفتگو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اگر وہ چیز کی ایک ہے یہ لیگل ہے۔ اگر وہ لیگل ہے تو آپ کی پاس اس کا ڈیٹی کھی نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ کو بلوک ہے کیوں نہیں ہے؟ اگرpeesی لگن ہے آپ کو آجایی دا lہا کرنے کیوں، princi line GO پینچی ڈیٹی میں وہ نہیں ہے اُس کو آپ کیوں نہیں روک رہا ہے؟ آپگا جو ٹیٹی ہے جو لوگو ہے نا یہ لوگو استعمال کر کے ڈیٹی بکری اور جنیوں ہیuição کھول ہیں اوراپکر наши بڑا کام ہ رہا ہے آپ کو این چیز چھوٹی کیا ہے؟ آپ نے پہلے میں دیا تھا اس کے بات ہم شوکاس نوپیز دیا تھے یہ پولیٹیشن کمپلینٹ کرے جو بھی چیز کرنا تھا ہمارے حساب سے ایکشن لینا تھا اس کے باوجود بھی فارمس ایشو ہو رہے اس کے باوجود بھی میلی سیٹیفیگٹ بن رہی اور یہاں بھی بھی میلی سیٹیفیگٹ دے رہے ہیں آپ کوئے ایتم ریکویس سے باتاروں سر یہ دیکھئے یہ کس کا لوگ ہے یہ کمپلینٹ ہمارے پاس آیا تھا یہ جو بیچ کا لوگ ہے یہ لوگ ہمارا ہے خکبرکہ لوگ ہے نا کون استعمال کر رہے سر کون جو بھی استعمال کر رہے جو استعمال کر رہے ہمارے حیث کے دارم سے نوٹس دئے اس کے باوجود بھی اس کے باتار ہوا اس کے بارے میں ٹھے مہینے اس کے بارے میں دوہ دار سوالہ سے آپ یہ دیکھے سب اب بودو ہم ایک دنے جو سرکولہ پاسواتھا پچھوں اس کے تعلق پوشنا لکھے میں یا اورٹ شکراً لینے کے بعد نمائے جاڈاً ہمارے پاس افیشل گروپ کے اندر اگر کوئی میسیج دارنا ہے تو یہ افیشل گروپ کے اندر ایسی وجہ شکل ہوئی ہے ٹھیک ہے عید. اس سبادے میں سے پر مواجک کو یا دید. ہم وقت کا ٹے مانگ رہے ہیں ہم ایک اپنے راتنگ میں آپ کو دیجئے ہم لوگوں کو ایمکرومنٹ کرنے پر نظیمہ اعلان کرنے اگر کو یہ ترہ زی تو آپ دیجئے ہیں اگر آپ کو یہ طرح کرنا کہ اگر آپ کو دیجئے ہیں یہ پر صحت باہر چیزیں ہیں اس کے اوپر خاندوائی کیوں نہیں دیست اس کے اوپر ایکشن کیوں نے لیا شبک شیمہ نے بھلے آپ کو کمپلینٹ دیں آرکھوں کو فارم سلتا ہے یہ سوال پوچھنے پر آپ کو تکلیف ہو رہی سب یہ سوال پوچھنے پر آپ کو تکلیف ہو رہی سب یہ آرڈر جو جیے نمبر ہے ان کا بھی یہ ہے کہ آمزاد یہ بڑھر یہ ہے ان کے والی صاحب دوہزار بندیس میں پسٹ کوئیٹ پیشنٹ کے انتخال کر گئے جب سے لے گے آج تک بھی نکاح پڑھا رہے یہی جو نا نوٹیسٹر رہی ہے کیا یہ وقبڑ اس سے نا آدھا ہے کیا اس کو واقف دے وقبڑ یہ ہم پوچھنا چاہے ہے تو جان جان کیوں مند رہا محمد حسین صدیقی صاحب کے انتخال کے بار کوئی بھی شہر کو خاضی نہیں ہے نہ وقف بورٹ نہ ہماری حکومات تو جب سے ایسی چلا رہا ہے چل رہا کیونکہ شہر میں وہ نظام بن چکا ہے لوگ جو ہے نا جیسے شادیس چیدھا وہیں پریس بھاگتے ہیں لوگوں کو معلومی چنی ہے خاضی اوپوائنٹ ہے نہیں ہے حکومت کی طرف نہیں معلوم چل رہا ہے چل رہا ہے برحال آپ لوگ کے ایکشن لیے نئی دیے واللہ ہوا نم لہذا اب گزارش یہ ہے کہ ہمارے کو یہ بتا ہیا کیا اب جو موجودہ جو خاضی صاحب جو اپنے آپ کو کلیم کر رہے ہیں صدرخازی گلورگا کا کیا انہوں صدرخازی ہیں حکومت کی طرف سے یا نہیں ہے مولانا جیسے ہاں کی بارت انہوں صدرخازی ہیں نہیں ہیں بلکر ہم اس لیے نہیں بول سکتے چونکہ ہم اپوائنٹن ایتھارٹی اگر ہم اپوائنٹن ایتھارٹی رہتے ہیں تو ہم کلیر کر سکتے تھے کہ یہ ہماری طرف سے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں کہ اپوائنٹ نہیں کیے ہوئے ہیں ان کا موکوف انہوں ثابیت کرنے دیجئے انہوں اپوائنٹن ایتھارٹی ہے ہم اپوائنٹن ہے آپ کی بات کیا ہے آپ کا کیا مطالبہ ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے سب جو ہم لکھے دے رہے ہیں ہم آپ کو لکھے دے رہے ہیں ہم آپ کو لکھے در موصف پر امیلیمیٹ کرنا ہے ہم اپنے اپنی مزل میں دفتار کرنا شروع کردے ہیں ہم جمعہ میں اعلان کردے ہیں بعض دفتار ہم نکاح پڑھاتے ہیں وہ نکال آبی پر آپ سڈیپیڈ ایشو کرنا ہے نہیں کرتے بلکہ نہیں کرنا اگر کچھ ایتراز ہے تو آپ کو رائٹنگ سکتے ہیں آپ مجھ کرو بلکر دینا رائٹنگ دینا ہوں ہم لوگ کیا کرتے اس کو پلا دے اونہ آرہ بلکھے ختم اپنے ہو گیا سب مرسولہ بڑھلو پر دے نسیدہ بینے ہوگا جا مرسولہ بڑھلو پرسیدہ مرسولہ بڑھلو پرسیدہ نوت اسی شو کے پرنے ہیں آپ کارے ڈیڑھے بتائیں کبکریں آپ کم لینے کے بعد آپ کو ہمیں گئے اسی شو کے بعد آپ کی اپنے کے بعد ساتھ بہر میں کیا بہت ہوا ہے میں کیا بہت ہی اس طرح سے اب تک واپپے نکاہ ہوئے ہیں کیا وہ لیگل ہیں یا لیگل ہیں یہ بتائیں یہی پوچھ آپ سوالگیا اب تک میرا جو نکاہ ہوا ہے وہ لیگل ہے یا لیگل ہیں ایڈیگل ہے مجھے سٹیمیٹ میں میں نے کیا بھی بھولا دوہزار ایکید میں میں نے کیا ہوگا خازیت آفیس کے ذریعے میں کوئی سٹیپیکٹ اسیو بھی میکا نامے میں کوئی دیا گیا کیا وہ ایلیگل ہے یا لیگل ہے اس کا جواب میرے پاس نہیں ہرے آپ مگ پڑ آفیس ہے ڈیسٹی آفیس ہے کیا آپ کی سار کی حضور کی ہی آپ یہ بولیے میرے جب نوریج میں یہ بات کی دوہزار تیرہ میں جو ہے فیقی ملکت خاندھی توقید آئیوں گا ختم کر دیا گیا میں آپ کو پوچھنا ہوں یہی سوال آپ tہوں مانند سے پوچھ سکتے گیا بارو بار پوچھ سکتے سر آپ سے میں یہ سوال کروں یہاں سکتے جتنے بی شادیاں ہوئے ہیں کیا اس کا آپ کے بعد جاٹا ہے نہیں بلے نا اب کیا کرسے ہیں ملکتہ بن سکتے ہوں سب ہوری ہی وقت آئیوں گا اسیم بے دو جس مینٹمہ میں بات کمپیٹ کرتا ہوں یہ وقف آفیس ایس پر بھی وقف ایک چلنا میں ہے وقف ایک کے اندر پوری کتاب کے اندر ماریج نکاح نامہ نکاح سرٹیفیکٹ کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے یہ ہیدر آباد کرنا تک ریجن کا جو ایریا ہے وہ خازی ایک کے تحر چلتا تھا جو 880 کا ایکٹ ہے جو دوہزار تیرہ میں دفیل ہوئے اس کے اندر گورنمنٹ اپنا پاور گیا کیا ہے وقف بور کو ڈیلیگیٹ کیا ہے رگارڈنی ڈیشویلس آف ماریج سرٹیفیکٹ ماریج سرٹیفیکٹ کو وقف بورٹ ایشو کر ستا ہے پاور ڈیلیگیٹ ہوا ہے سیو وقف بورٹ ایشو کر ستا ہے یہ ریسیٹ کی ہے دوہزار چودہ میں چودہ میں وہ دوہزار چودہ کے سیو کو جو پاور ڈیلیگیٹ کیے سیو ساب کے آئے وقف افیسٹ کو پاور ڈیلیگیٹ کیے کہ آپ اس کے اندر تھوڑا سا ٹویسٹ کیا ہو گیا ہے مسجد میں پڑھائے گئے نکاحوں کے اوپر آپ کو ماریج سرٹیفیکٹ ڈیلیگیٹ شکرنا ہے آپ یہ بتائیے کہ جس طریقے سے آپ یہاں پر لیگل پروسیزر میں لوگوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے کوئی باہر جانا چاہے چاہے اس کے اندر جب ماریج پاسپور بنانا چاہے جب ماریج سرٹیفیکٹ کے وہاں پر ضرورت پڑھ رہی ہے تو وقبورٹ کی طرف سے وہاں پر سرٹیفیکٹ مانگا جائے مہا پر خانزی آفٹس کی طرف سے جو سرٹیفیکٹ ہی جاری اگر ہم وہ لے کر جائیں گے تو اس کو بہر ہے یہ لیگل ہے ایسے سیچویشن میں کیا کرنا آپ بت رہیں خانزی سرٹیفیکٹ ہے ایکچولی دو در تھیرہ کے بات یہ سکلیریفیکٹ ہے اس کے علاوہ جس طرح کے سرٹیفیکٹ ہے اس کے علاوہ جس طرح کے سرٹیفیکٹ ہے لوگوں استعمال ہو رہا اس کے لیگل پر کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا . آپ کو رہنا لوگوں استعمال کرے fiscal کام ہو جسے لوگای اس کل کرے source وہ تو ک Fruit ستا کام ہورہا تو آپ جب لوگای اسکتیمال ہوگا تو آپ انتظار کرتے گا کوئی آگے کنپلین دیں رہا شہد کا مقامUD کنپنٹ دینا sir موسیقی 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 بروز پیر اکتیس جولائی کو ہم وقت بورڈ زلہ گلبرگا میں آئے آ کر وقت بورڈ کے آفیسر سے یہ مطالبہ کیے ہیں علماء اکرام جو شہر گلبرگا کے ہیں ان کا درینہ مطالبہ ہے کہ اٹھرا سو اسی میں بنایا ہوا جو خاضی ایکٹ ہے وہ ایکٹ جو ہے دوہزار تیرہ میں مکمل طریقے سے خارج کر دیا گیا ہے گلبرگے میں بھی مساجد کے تحت ایمہ اکرام کو ازارت دی جائے اور ایک بہترین جو ہے آسان سلیس انداز میں جدید اردو میں کمپوٹر اردو میں ایک سیاہ نامہ ترتیب دیا جائے وقت بورڈ سے ہمارا مطالبہ ہے اور وقت بورڈ کے آفیسروں کو ہم جو ہے سات دن کا وقت دیئے ہیں اگر وہ ناکننے کی صورت میں بہترین جو ہے احتجاج بھی کیا جائے گا اور آسان سہل سہل انداز میں جو ہے نکاح ہو آج بے حساب جو ہے عبادات پیدا ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں اور جو ہے قوم پوری طریقے سے افراح تفریح میں مبتلا ہے لہذا ہماری گزارش ہے بلورگاہ آفیسر سے کہ وہ پوری طریقے سے علماء اکرام کے تہج جو ہے خضاعت کا نظام سوب دیں کہ انشاءاللہ تعالی خوم کے لیے جو پرابلمز ہو رہے ہیں خاص طور پر میریجز کے لیے میریج سیٹیفیکٹ کے لیے جو معاملہ پورے کرناٹک میں ایک شولے کی طرح رونما ہوا ہے خوم کے مسلمانوں کے میریج سیٹیفیکٹ کے تعلق سے خاص طور پر جو مدہ نکلا ہے اس کو کس طریقے سے کلیر کیا جائے وہ تعلق سے آج وقبورڈ آفیس میں آ کر ایک سرکولر دیا گیا ہے ہم سب علماءوں کا مفتیان اکرام کا کہنا یہ ہے کہ مسجد میں نکاح کے تعلق سے جو بات جو سرکولر آیا ہے اس کو آٹھ دن میں کلیر کرے اگر آٹھ دن میں اگر اس کا جواب ہمارے پاس نہیں آیا تو اس دفتروں کو مساجد میں عام کیا جائے گا اور اس کو جو ہے نا ڈیکلیریشن انشاءاللہ عوام کی طرف سے یعنی پورے علماء مفتیان اکرام بیٹھ کر اس پر اکتفا ہو کر مسجد میں اس کو جو ہے نا مسجدوں میں اس کو ڈیکلیریشن دیا جائے وقبورڈ میں میں نے کئی اپسکشن دیئے آٹھ دیئے کے تحت لیکن آٹھ دیئے میں یہ لکھا تھا میں نے کہ یہاں پر تین سالوں میں شادیاں کتنے ہیں اس کا حساب کوچھا تھا مگر اس کا حساب نہ وقبورڈ آفیسر دیئے مجھے اور نہ ہی خاضی اس لئے میری یہ عوام سے ملبرگا بیجن کے خیضابت کرنے کے لئے یہ عوام کو کوئی آگاہ کرنا چاہتا ہوں یہ پاسپورٹ کے معاملے کو لے کر بہت بڑا ایشو ہے ابھی جو سٹیویٹ ایشو ہو رہے ہیں خاضی کے جانب سے وہ بلکل جو ہے نا اللہ نہیں کیا جائے جائے پاسپورٹ کے لئے ایک آفیسر اگر کوئی ٹائٹ آگا ہے تو آپ کی شادی کی سٹیویٹ پوستان میری سٹیویٹ خاضی کے تھروس میری سٹیویٹ ایشو ہو رہی ہے اس کو ویلیویبیل نہیں ہے پاسپورٹ کئی لوگوں کو آپ اس خریصے میرے پاس ثبوت ہے اس کے علاوہ ایک ایسا ہے امریکہ میں اپلائی کرے میڈم یعنی اپنی شوہر وہاں رہتے ہیں ان کی شوہر اپلائی کرے وہاں پر میری سٹیویٹ پوستان جاتا ہے سسٹیمیٹک خانون خانون تو میری سٹیویٹ خازات کی لگاتی لیکن خازات کی لگاتی ریزرٹ کردی آج تکو لیڈی نہیں جا سکے انہی شوہر ایک سال سے وہ سٹیویٹ کر رہی ہے لڑکی میری آخاف کے آفیسر سے سیو سے ان کے منیسٹر سے یہ گزاری سے کہ فوری یہاں پر خازی کو شکلی اس کے پر یفعیر کیا جائے اور وہ لوگوں بھی استعمال کر رہے ہیں آخاف کا اس کے وجہ سے ان پر اپار ہو کر ان پر حرمی کاروائے کے جائے اس کے واجے سے ان پر اپار ہو کر ان پر حرمی کاروائے کے جائے موسیقی